ہیلو فرنس بلکنو تو کاشتو مومش کچن تو فرنس آج میں آپ لوگ کے لئے کئی مینگو کی جیم جو کی کیمکل فری ہونے والی ہے اور کیمکل فری کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مہینے تک اسٹور کر کے رکھ سکتے ہو تو چلیے فرنس ہم نے فڑا فڑ سے ریسیپی دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لے لیا ہے آم کا فلک جو کی میں نے لیا تھا چار سے پانچ آم اور اس کا نا اچھی طرح سے میں نے اس کا رس نیچور کر کے رکھ ریا ہے ایک باہل میں اب چلیے ہم لوگ چلتے ہیں گیس کی طرف تو میں نے یہاں پر گیس کو اوپر ڈال دیا ہے ایک کراہی اور کراہی میں یہ ڈال دیں گے آم کا جو کی ہم لوگ رس نکال کے رکھے تھے وہی والا تو بس اس میں ابھی کچھ نہیں ڈالنا ہے بس اس کو ایک منٹ تک ایسے ہی ہم لوگ اس کو پکنے دیں گے تو جب ایک منٹ ہو جائے گی یعنی اس میں بوالانوں شروع ہو جائے گی تب ہم لوگ اس میں ڈالیں گے نمک تو ایک منٹ جتنا ہیں ہم لوگ اس میں ڈالیں گے نمک اور اچھے طرح سے اس کو اسپون کی مطلب سے اس کو کر لیں گے میکس تو ابش اس کو میکس کر لیں گے اچھے طرح سے تو یہ دیکھئے اس کو بار بار لگاتار چلاتے رہنا ہے تو لگ بھگ اس کو دو سے تیری منٹ تک اس طرح سے پکانا ہے تو جب دو سے تن میٹ ہو جائے گی تب ہم لوگ اس کو کیا کریں گے نا اس یہاں پر گیسو کر دیں گے آف اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تو یہ تھنڈی ہو چکی ہماری آم کا رش اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر رکھ رہی ایک بلنڈنگ جار میں دیکھ ہم لوگ کوئی شاید بھی لیں گے برا سب بلنڈنگ جار اور اس کو ایک سمودھ سیز کا ہم لوگ پیسٹ بنا لیں گے تو چلیے ہم لوگ پھر سے چلتے ہیں گے اس کے طرف پھر سے میں نے لیا سیم کراہی اور اسے کراہی میں ڈال دیں گے ہم لوگ یہ پیشا ہوا آم کو تو ابھی بھی ہم لوگ اس میں کشنی ڈالیں گے اور بس اس کو نورمالی اس طرح سے اس کو فیلالہ بھی ہم لوگ پکائیں گے تو لگ بھگ جب تیس سے چالیس منٹ اس طرح سے چلاتے ہوئے ہم لوگ پکائیں گے جب تیس سے چالیس منٹ ہو جائے گی اس کو پکتے ہوئے تب اس اس پر ہم لوگ ڈالیں گے چینی تو میں نے یہاں پر چھوٹی کٹوڑی سے دو کٹوڑی ڈال دیا ہے چینی آپ اپنا ٹیسٹ کی حساب سے ڈال سکتے ہو یعنی کی آم زیادہ میٹھا ہے یا کم میٹھا ہے اس حساب سے ڈال سکتے ہو تو بس تھوڑا سا زیادہ ڈالنا کیونکہ جائم میں تھوڑا سا میٹھاس ہونا جلوری ہوتا ہے بس ایک لیا ٹکڑا نمبو کا اور اس طرح سے اس کا ڈال دیا اچھی طرح سے کر لیں گے نمبو کو رس کو آم کے پل پر میکس یعنی کی جائم میں اور بس اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے میکس آپ لوگ اس کا تھکنیس دیکھ سکتے ہو تو اب اکتم اس کا پرفیکٹ ہے جائم کے لیے تو اس کو ہم لوگ تھنڈا ہونے دیں گے اور گیس کو کر لیں گے آف تو یہ تھنڈی ہو چکی ہم لوگ لیں گے کوئی سا بھی ایک سافتا کو جار تو اس طرح کا کوئی بھی آپ نے لے سکتے ہو جار اور بس اس جار میں ہم لوگ اس جائم کو بھر کر کے رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے جائم کو بھر لیا ہے اور اس کو ہم لوگ سٹور کر کے رکھ لیں گے تو آپ اس کو نہ دو سے تین منٹر کے سٹور کر کے رکھ سکتے اور بہت ہی زیادہ تیسٹی سا جائم ہماری بن کر کے ہو جاتی ریڈی منٹوں میں تو اس طرح کا گھر گھر پڑی بنانا جائم باہر سے کبھی بھی مت لانا کیونکہ باہر کے جائم میں بہت سارا کیمکل ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ بھی گھر پر بنا سکتے اور کھا سکتے بچوں کو بھی کھلا سکتے بھروں کو بھی کھلا سکتے ہو تو اس طرح سے جرور ٹرائی کرنا اگر آپ لوگ ٹرائی کرتے تو مجھے کومنٹ جرور کرنا فرینج ریس پہ اچھی لگی ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا میری ویڈیو کو بھی مت ملا کر چینل پر نہ یاد ہے تو فلیس فرین سبسکرائب پر دینا اور سبسکرائب کر کے بھی لائکن دبا کے آئل کر دینا تاکہ میری ہر سپیک ویڈیو سب سے پہلے آپ تر پہنچ سکے